مہنگائی بڑھ گئی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہے فلانی چیز مہنگی ہو گئی آج پیٹرول دس روپے مہنگا ہو جائے گا سمری ارسال کر دی گئی ہے بس خان صاحب کے سائن کی دے رہا ہے تو ذرا مہنگائی پہ بھی بات کر لیں نا مہنگائی کی جس نے پریشان کیا ہے تقریبا ہر انسان کے اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا جو انسان ہے اب مشکل میں ہمیں نظر آتا ہے تمام طرح اقدامات کے باوجود مہنگائی میں کمی نہیں آ رہی ہے گزشتہ ہفتے بھی مہنگائی نے عوام کی درگت بنا کر رکھ دی ہے کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوا ڈیزل مہنگا ہوا ڈیزل مہنگا ہونے پر انتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مزید بڑھ چکی ہیں ملک کے مختلف شہروں میں ایک من فرید ریس چل رہی ہے اور وہ ریس کس چیز کی ہے آٹے کی قیمتوں سے متعلق فراز آپ نے کبھی سدیس کے بارے میں سنے بہت سنا ہے اور ظاہر سے بات ہے گھر کا جب راشن خریدنا ہو تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے کیونکہ اگر ہم ملک بھر کی بات کریں تو ادارہ شماریات یہ کہتا ہے کہ کراچی سمیت سندھ کے جو مختلف شہر ہیں یہاں آٹا سب سے زیادہ مہنگا ہے ملک بھر میں بیس کلو آٹے کی قیمت لگ بک گیارہ سو رو روپے کے آس پاس ہے جبکہ کراچی سمیت سندھ بھر میں تقریباً یہ بیس کلو آٹے کا جو تھیلہ ہے یہ پندرہ سو روپے کے لگ بک فروقت ہو رہا ہے لہور گجرہ والا ملتان راولپنڈی سمیت پنجاب کے جو دیگر شہر ہیں یہاں تقریباً گیارہ سو روپے یہ قیمت ہے آٹے کے اس تھیلے کی اور صرف آٹا نہیں کراچی میں تو چینی بھی ایک سو پندرہ روپے فی کلو میں مل رہی ہے اور مہنگائی میں مسلسل اضافے کی جو وجہ ہے عوام وہ ج دیے جاتا ہے کہ اچھا اقدامات ہو رہے ہیں تھوڑا اور صبر کر لیں شاید مزید تبدیلی آج ہے اور وہ تبدیلی پوزیٹیویٹی لے کر آئے لیکن ایسا ہو نہیں رہا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سپلائی چون ایکسپرٹ ڈاکٹر شجات مبارک سامنے ڈاک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گوڈ مارننگ آپ بھی یقیناً میچ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بھول چکے ہوں گے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے وجہ کیا ہے اوکے اس کو سائیڈ پر رکھ دو میچ کا جو جشن ہے وہ مناؤ لیکن یہ وہ مسئلیں ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اقدامات بھی ہو رہے ہیں پالسیز بھی بن رہی ہیں یقین دہانیاں بھی کرائی جاتی ہیں پٹ ایڈین ریزلٹ کیا آتا ہے مہنگائی میں کمی نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیسز جو ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں کام آدمی کی زندگی مزید اجیرن ہو جاتی یہ ایسا کیوں ہے پلیز ذرا عام آدمی جو کہ اس وقت ناشتے کی ڈیبل پر بیٹھا ہوگا اسے سمجھائیں ذرا سب سے پہلے تو آپ کو بھی اور پوری قوم کو مبارک بات یہ جو ایک کام کیا ہے پاکستان نے جیت کے شاید پولی قوم کا مرال اپلیفٹ کر دیا ہے اور کچھ دیر کے لیے ہم سب بھول گئے ہیں کہ ہم مہنگائی میں انیمپلائیمنٹ میں بیروزگاری میں اور اکنومی کرائیسز میں جی رہے ہیں تو پاکستانی قوم کا پاکستانی ٹیم کا بہت شکریہ ہمیں یہ خوشیاں دینے پر اب آپ کا جو سوال ہے کہ پاکستان میں مہنگائی جب بھی دیکھیں آپ کے پروگرام میں بھی جب بات ہوتی ہے اور آپ آخری یہ سوال کرتی ہے کہ آئندہ عوام کے لیے کیا ہوگا تو جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ مہنگائی اور بڑے گی تو اس کی وجہ کیا ہے کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ مہنگائی آئندہ کم ہوگی میں آپ کو تھوڑی سی ریزن بتا رہتا ہوں یہ ویٹ کے فلور کے حوالے سے دیکھیں جو آٹا ہے بالخصوص کہ آٹے کی قیمت میں اضافہ کیوں ہوتا ہے یہاں پہ کمی کیوں نہیں ہوتا ہے تو تھوڑا سا آپ اس کی جو بزنس افیر جس طرح سے چلتے ہیں آپ پڑا سمجھ لیجیے کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ہماری گندم ہماری تقریبا ضرورت سے زیادہ ہم پروڈیوز کرتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو نوملی جو ملک دنیا میں گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ فلور کی آٹے کی پرائسز ہوتی کم ہوتی ہیں بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کی پروفٹ مارجنز ون پرسنٹ سے ٹو پرسنٹ سی پرسنٹ تک پروفٹ مارجنز ہوتے ہیں اب پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے دیکھیں جو بنیادی سب سے پہلا مسئلہ ہے جب جیسے ہی ہماری ویٹ کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو کسان کو بچارے کو اپنی گندم بیچنے کے لیے ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں فود دپارٹمنٹ کو کہ یہ ہماری گندم خرید لے اور ان ریٹس پہ خرید لے جو گورنمنٹ نے ریٹ متعین کی ہیں اور گورنمنٹ کے اوفیشلز پروپرلی ان کو بلیک میل کرتے ہیں اپنے تھرڈ پارٹی میڈل مین کے سور وہ میڈل مین سستے داموں ان سے گندم پرچیز کر کے پھر وہ گورنمنٹ کو پھر مہنگے داموں بیچ رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو احرانگی ہوگی یہ سن کے کہ وہ گندم جو چالیس کلو کی ہوتی ہے اس کو پانی لگا کے ایک سو کلو اس کا کئی دفعہ دو گناہ تین گناہ اس کا وزن بڑا دیا جاتا ہے یہ میں بلکل یہ بڑی یہ بات کٹیگوری بھی اس کی کہا ہوں کہ میں نے یہ چیزیں خود دیکھی ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ گندم کی اگر آپ نے چالیس کیجی کا ایک گندم کی بوری خرید نہیں ہے یا سو کیجی کی خرید نہیں ہے اس میں پانی اس کو لگا دیا جاتا ہے پانی لگا کے اس کا وزن بڑھا کے ایک سو پچاس کیجی ایک سو تیس کیجی کر دیا جاتا ہے یہ تقریباً 30-40% گندم کی بائنگ میں ہو رہا ہے سندھ میں نہیں ہے پنجاب میں بھی ہے اور ہر جگہ پہ ہو رہا ہے اب یہ جو پانی لگی ہوئی گندم جب گوڈاؤنز میں آتی ہے گوڈاؤنز میں آتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ اس کی قوالیٹی پہ کمپرومائز ہو جاتی ہے یہ صحیح ہے کہ جب اس کو سٹور کریں گے اس کے بعد اس گندم کے اندر جو قوالیٹی ہوتی ہے believe me کہ اس کے اندر مٹی بھی شامل ہوتی ہے یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں جو گندم کو بائے کر رہے ہوتے ہیں اب یہ گندم جاتی ہے فلور مل کو آٹا بنانے والی آٹا پیس جو گندم کو پیس کے آٹا بناتے ہیں ان ملوں کو یہ گندم آگے دی جاتی ہے جب یہ وہاں پر جاتی ہے تو پھر اگر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے سٹوریج کی تو ابھی آپ بات بھول جائیں کہ جو گندم کس طرح سٹور کر دی ہے کھلے آسمان تلے گندم پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی جو ترپالیں ہیں کوئی بھی چیز سٹوریج کی نہیں ہوتی believe me کہ میری محکمہ فوڈ کے لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں وہ جو ترپالیں اس کے اوپر ڈالتے ہیں گندم پر وہ ہمیں دے دیں ہمیں کچھ ڈاؤں سوڑے اپگریٹ کر دیں کیونکہ جو ہم گندم خریدتے ہیں پہلے ہی اس کی quality inferior ہوتی ہے اور جو جب اوپن آسمان تلے پڑی رہتی ہے تو اور اس میں مصیبت ہو جاتی ہے اب یہ گندم جب floor mil پر جاتی ہے quality کو تو بھی چھوڑ دیں پھر ایک نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ آٹا وہ اپنے جو من معنی جو اپنے پسندیدہ لوگ ہیں ان کو وہ گندم issue کرتے ہیں من معنی rate پر ایک negotiation کے تحت اور پھر جب یہ آٹا بنتا ہے پھر وہ floor mil والا آٹے والا پھر گندم اس کو آٹے کو پانی لگاتا ہے اب حیران ہوں گے کہ ویٹ کی supply chain کے اندر پانی کا کتنا عمل دخل ہے پھر اس کو پانی آٹے کو پانی لگا کے جو چالیس کےجی کا بیگ ہوگا اس کو ساٹھ کےجی کا سٹی کےجی کا کر کے utility store کو بیچیں گے ادھر بیچیں گے اور عوام کے پاس یہ جب وہ گندم آتی ہے تو اس کو ملنے ہی رہا ہوتا اور جو وہ ملتا بھی ہے تو اس کی quality اتنی inferior ہوتی ہے کہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پاکستان کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ریسرچ جا کے کر لے پاکستان میں بہت ساری بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہمارا استعمال ہونے والا آٹا ہے تو جب تک ہمارا food department کی پوری supply chain ٹھیک نہیں ہوگی جب تک گندم کی بائنگ storage پھر issuance to the floor mil اور پھر floor mil سے جب کنزیومر تک آتا ہے یہ پوری supply chain جب تک ٹھیک نہیں ہوگی ہمارا گندم کا یا یہ پورا مسئلہ آٹے کا حل ہونے والا نہیں ہے سپلائے کے ایشوز ہیں storage کے ایشوز ہیں tempering کے ایشوز ہیں quality کے ایشوز ہیں یہ تو گندم کی بات ہے لیکن کراچی کے اگر بات کی جائے تو یہاں گندم کے علاوہ آٹے کے علاوہ سبزی ہو ڈالے ہو مرگی ہو گائے کا گوشت ہو یہ ساری چیزیں بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ایسے میں خریدار ایک عام آدمی وہ کیا سوچ رہا ہے یہ جاننے کی کوشش کی ہے خرشید آلم نے اس ریپورٹ میں وہ دکھاتے ہیں پہلے آپ کو مرگی کا گوشت ساڑھے چار سو روپے گائے کا بگوشت ساڑھے آٹھ سو روپے اور بکرے کا گوشت ہو گیا چودہ سو روپے سی کلو سبزیوں کی تیمتیں بھی سینچریاں عبور کرنے لگیں جانتے ہیں کہ خریداروں پر کراچی کے بازاروں میں کیا بیٹ رہی ہے بہت مہنگی ہے گوشت مہنگا ہر چیز مہنگی ہے اور اتکان سے پورا کرے کوئی نہیں کوئی تبدیلی نہیں اور مہنگا ہی ہو گئی ہے جینہ عذاب ہو گیا ہے اور اب حکومت تو چل جانا چاہیے کیونکہ بہت تجربات کر چکی ہے اس سے زیادہ تجربات کے کوئی گنجاش نہیں ہے کیونکہ عوام کے آخری ساتھ سے چل رہی ہے روزگاری دن مرنن بڑھ رہی ہے مہنگا ہی جا ہے اس آسمان پہ جا رہی ہے روز بر روز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے جب نکلتے ہیں روزانہ کوئی نہیں خوش خبری سننے کو ملتی ہے آج اس پہ بڑھ گیا آج اس پہ بڑھ گیا مرگی تو پونچنے باہر ہو گئی صرف سوچ سکتے ہیں دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں یا فوٹو کی جوال مرگی کے ساتھ کڑے ہو گئے ہیں سبزی ہوں گوشت یا پھل قیمتیں اوپر سے اوپر کی طرف جا رہی ہیں اور جن سرکاری افسران کی ذمہ داری قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہے وہ بازاروں میں نہیں آتے خریدار کہتے ہیں گزارہ مشکل ہو چکا کیمرمنٹ کامرانو تین کے ساتھ خرشید عالم سما کراچی تو یہ صورتحال ہے ملک بھر کی شہر بھر کی ہر چیز مہنگی ہوتی جاری ہے قوت خرید سے باہر ہوتی جاری ہے ڈاکسر یہ بتائے گا پرائزز جو بڑھ رہے ہیں پیٹرول کے دام بڑھنے سے ڈالر کی ویلیو میں اضافہ ہونے سے کیا یہ ریزنز ہیں مہنگائی کے یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور ریزنز ہیں دیکھیں ایک ریزن تو یہ ہے لیکن سب چیزیں پیٹرول پرائزز کا انکریز ہونا ہی اس پہ الزامت دے دینا کہ جی پرائزز لیے بڑھ رہی ہیں کہ پیٹرول کی پرائزز انکریز ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے لیکن آپ کو پورے کی پوری سپلائی چین دیکھنی ہوگی اس وقت میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ کوسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ریگولیٹری ایشیوز ہیں ہمارے ہاں انڈیو پروفیڈ مارجن رکھے جا رہے ہیں ہمارے ہاں پلیننگ کا خوددار ہیں تو آپ کی پیٹرول کو ایون کیا فری بھی کر دیں گے پیٹرولیم ٹرانسپورٹیشن تو اس کے باوجود بھی آپ کی پرائزز کم نہیں ہوں گی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ جو مافیاز بنے ہوئے ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو پرائز کی انڈیو پروفیٹ جو آپ کے ریٹیلرز گول سیلرز لے رہے ہیں آپ جب تک ان کو کریکڈاون نہیں کریں گے آپ کی پرائزز بڑھتی رہیں گے اگر آپ ویجیٹیبل کی طرف آجے سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی گروئنگ ہوتی ہے اور ہارویسٹنگ ہوتی ہے ہم سب بس اللہ کے آسرے پر لگے ہوتے ہیں جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہ صرف بارش کا انتظار کرتے ہیں کہ بارش ہوگی اگر بارش اچھی ہوگی بمپر پروپس ہو جائیں گی بارش نہیں ہوگی تو کوئی پتہ نہیں کہ کیا کراپس کا صورتحال ہوگی پہلی بات تو یہ کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس سال یہ اگلے سال پاکستان میں ویجیٹیبل کی پروڈکشن کتنی ہوگی ہمیں کتنے آلو پروڈیوز کریں گے آنینز کتنے پروڈیوز کریں گے ہمیں خود کوئی اندازہ نہیں ہوتا اب جب شورٹیج ہو جاتی ہے تو اب ایڈ ڈی الیون تھا رہا ہم امپورٹ کرنے ہی سکتے ظاہر ہے اور جب ایکسیسیب ہو جاتے ہیں تو وہ گلیوں محلیوں بازاروں میں اس طرح رول رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پرائسز اتنی کم ہوتی ہیں کہ اگلے سال اس کو ہرویسٹ ہی نہیں کرتے وہ سبنیاں اگا ہی نہیں جاتے تو میرا یہ ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ تھوڑا سا اگر ہم اس مارکٹ کو پلان کر لیں ویجیٹیبل کی کیا پروڈکشن ہوگی آپ کو حیرانگی ہوگی آپ بے شک آپ کو نہیں ملیں گے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کسی کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ ہم نے اس پر کام ہی نہیں کیا جب آپ اسٹی میٹس پر کام نہیں کریں گے تو آپ کی شورٹیج اور سبلنسز کا کیسے آپ کو اندازہ ہوگا اور پر آپ کیسے اس کی پوری جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گئے پر اس کو فل کریں گے تو ایک بات دوسرا یہ کہ ریگولیشنز پرائس کنٹرول کمیٹی آپ نے بات کی میں بارہاں بات کر سکا ہوں آپ کو پرگرام میں بھی جوسرے پرگراموں ہیں کہ جو آپ کی گراسوٹ لیول پر پرائس کنٹرولنگ کمیٹیز ہیں ان کو افیکٹیبلی کام کرنا ہوگا کیونکہ پروفٹ مارجنز مہنگائی کے ذمہ دار پروڈیوسر سے زیادہ جو آپ کی سپلائی چین کے اینٹ میں لوگ ہیں وہ ہیں آپ کا ہول سیلر ہے آپ کا ریٹیلر پرائس بڑھا رہا ہے اگر آپ ایک وہ بندہ جو کسکان ہے اگر آپ اس سے پوچھے تو وہ کہہ رہا ہے میری سبزی تو میں تو دس روپے بیس روپے بیش رہا ہوں مارکٹ میں وہ چیز آپ کو ڈیڑھ سو روپے کی مل رہی ہے تو یہ جو بیچ کے لوگ ہیں ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے لیکن ڈوک صاحب آپ کا یاد بھی ہوگا کہ ہم نے رمضان ہماری سپیشل جو جس چیز پہ ہم نے فوکس رکھا تھا وہ یہی تھا کہ میڈل مین جو ہے اس کو ہم نے سامنے لے کر آنا ہے اور ہم نے عوام سے بھی تعاون کی اپیل کی تھی تو یہ جو میڈل مین ہے نا اس کو سامنے لے کر آنا اور اس سے سوال کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو چیک اینڈ بیلنس والا سسٹم ہے نا وہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے تو مل جاتا ہے پالیسیز ہمیں مل جاتی ہے لیکن یہاں پر آ کے جو گڑھ بڑھ شروع ہو جاتی نا اس سے عوام کو بہت نقصان ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کی ایکسپورٹیز ہیں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ حکومت کو اب ان چیزوں سے نکل کے نا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک ہم نے پالیسی بنا دی ہے چیک اینڈ بیلنس جب بن جاتی اس کے پر پھر ہم نظر سانی بھی نہیں کرتے کہ اس پر کام ہو بھی رائے یا نہیں اب اس سے دو قدم تین قدم آگے بڑھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام جب شکوا کرتی ہے کہ حکومت نے مہنگائی بڑھا دی ہے تو ہم اٹلیس یہ کہہ سکے کہ حکومت کی جانب سے ایک چیک اینڈ بیلنس کی پالیسی ہے ایک کمیٹی ہے کمپلین کر سکتے ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کا ازالہ کر سکے دیکھیں انفورسمنٹ کہاں پہ ہے گارمنٹ کو انفورسمنٹ کرنی ہے پالیسیز تو بہت اچھی ہیں پاکستان کی کہا جاتا ہے کہ جو پالیسیز اور لاوز بہت اچھی ہیں لیکن انفورسمنٹ نہیں ہے آج میں اگر اپنے علاقے میں یہ کہوں کہ جو اگر وہ ویجیٹیبل بیچنے والا وہ زیادہ پرائیسز چارج کر رہے ہیں تو میں کس کو جا کے کہوں مجھے نہیں پتا کم سے کم کہ میں who would be the right person اور اگر میں کسی کو کہوں کنگا بھی تو میری شنوائی ہوگی یا نہیں ہوگی تو سب سے پہلے یہ دنیا کے دوسرے ممالک میں یہ کام بڑے آسانی سے ہو رہا ہے different complaint سیلز بنے ہوئے ہیں especially جو آپ کی سی پی آئی پروڈکٹس ہیں consumer price index پروڈکٹس جو کہ بنیادی اشیاء پورو نوش ہوتی ہیں جس میں آپ کی oil ویجیٹیبلز ان کی پرائیسز کے لیے مخصوص complaint سیلز ہیں کمیٹیز بنی ہوتی ہیں اور اگر کسی کو کوئی issue ہوتا ہے تو آپ ان کو complaint کر سکتے ہیں اور اگر آپ دنیا کے دوسرے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جیسی اگر کوئی شخص کوئی دکاندار پرائیس زیادہ چارج کر رہا ہوتا اسی وقت اس کا لائسنس کینسل کیا اور اسے کہا بھائی آپ چھے مہینے کے لیے ایک سال کے لیے you're out of the business ہمارے enforcement کا مسئلہ ہے اگر آپ complaint کریں گے بھی تو جو complaint جو آپ کا inspector ہوگا جو price insure کرنے والا وہ آئے گا وہ اس کے ساتھ مکمگا کرے گا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ اس کا business چلنا شروع ہو جائے گا تو ہمیں ہم واقعی government بھی responsible ہے لیکن ہم لوگ بھی بہت حد تک responsible ہے ہمیں ہر چیز government کے اوپر ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں خود کیا کرنا ہے بلکل دیکھیں ہمارے یہ سارے لوگ inspectors ہو گئے price control committee کے لوگ ہو گئے wholesalers ہو گئے retailers ہو گئے یہ ہم میں سے ہی تو ہیں اور آپ profit margin میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ حیران ہوں گی کہ جو profit margins retailer wholesaler level پہ ہیں وہ 200% ہے جن چیزوں کی prices ان کے اوپر نہیں لکھی ہوئی اگر منٹی سے وہ چیز 10 روپے کی لے کے آتے ہیں وہ 20 روپے 30 روپے کی بیش رہے ہیں اور جو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو margin ہیں یہ 300-400% تک ہے اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں کیونکہ وہاں پہ جو villages ہیں rural areas ہیں وہاں پہ کوئی price control committee نہیں ہے لوگوں کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ یہ چیز market سے کتنے کی آ رہی ہے تو وہاں پہ inflation شہروں کے مقابلے میں اور زیادہ ہے جبکہ عام طور پر یہ پرسید کیا جاتا ہے کہ گاؤں گارہ میں یہ چیزیں سستی ہوں گی اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو یہ اور زیادہ چیزیں مہنگی ملے گی تو انفورسمنٹ کی ضرورت ہے اب laws بہت ہو گئے تھوڑا سن کو execute کریں گے تو پھر prices control میں آئیں گے بسیکلی production سے لے کر کسان کے پاس سے لے کر منڈیوں تک اور منڈیوں سے عام آدمی تک پہنچنے کے دوران یہ جو بیچ کے اناثر اس کے اندر involve ہوتے ہیں ان کو point out کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شجاعت مبارک ہمارے ساتھ سپلائی چین ایکسپرٹ اور بہت ہی valid points تھے جو انہوں نے جن کی نشاندہی کی کہ جو مہنگائی کی اصل وجہ ہے وہ یہ ہے